موسیقی ہم آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں چکوال کی لا تعداد خوبصورت وادیوں میں سے ایک وادی جس کو ڈھوک سیلا کے نام سے یہاں یاد کیا جاتا ہے یہ بہت خوبصورت وادی ہے جس کا آغاز تقریباً اس جگہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو جاتا ہے یہ ایک چکوال کے گاؤں ہیں کھوکر زیر چکوال سے ڈھوک سیلا تک تقریباً اٹھارہ انیس کلومیٹر کا سفر ہے جو کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد آگے آبادی نہیں ہے ڈھوک سیلا کے ماسوائی چانگروں کے ڈھوک سیلا چکوال کی ایک انتہائی خوبصورت وادی ہے جہاں پہ آپ سیحت سے مطلقہ تمام چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں راستے میں آپ دیکھیں گے پانی کے ندیاں ہوں گی چشمیں ہوں گے جنگل ہوں گے اور پھر ایک انتہائی پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر جا کر ہم آخر آپ کو وہاں پہ جو وادی کی جہاں پہ آپ نے اصل میں آپ رہ سکتے ہیں کیمپنگ کر سکتے ہیں دو تین دن بھوم سکتے ہیں حمید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سفر ہمارا یہ چکوال یقین اور خوبصورت لگے گا تو آئیں چلتے ہیں آج ڈھوک سیلا کی سیحت پہ یہ جھرنوں کی ایک سرزمین بھی ہے جہاں پہ چشمیں بھی چلتے ہیں بارش کے بعد بھی کئی دریاں کئی ندیاں جو ہیں وہ روان دوان ہو جاتی ہیں یہ ابھی ایک اور پانی کی ندی ہمارے راستے میں آئی ہے وہ ساتھ ہی جب آپ تقریباً آدھے راستے میں آتے ہیں تو یہاں پر خوبصورت پہاڑ بھی اپنا رنگ اپنی مختلف قسم کی ان کی جو ہیں ایک سام وہ آپ کو یہاں پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں کے پہاڑ انتہائی خوبصورت ہیں اور ان کی اتنی اقسام ہیں کہ ہر جگہ ایک ویلی ایک نئی شکل ایک نیا رنگ اختیار کرتی ہے نظر آئے گی آپ کو اس وادی کی جو خوبصورتی ہے اس میں جنگلی حیات بہت ہی اہمیت کی حمل ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کالا تیتر اس کے ساتھ اس پوری یہاں پہ یہ ان کو محفوظ بھی رکھا جاتا ہے مقامی لوگ بھی اور میکمہ وائیڈ لائف والے بھی یہاں بہت بھرپور توجہ دیتے ہیں کہ یہاں پر شکار نہ ہو سکے اور یہ خوبصورتی قائم و دہن رہے اور پھیلتی رہے ہیں بھی ایک اور جگہ پہ بھی آزاد آنا پھر رہے ہیں اور جنگل میں ان کو اس طرح دیکھنا ہے کہ انتہائی خوبصورت احساس ہوتا ہے یہ بھی ہماری گاڑی کے آگے بھی آگے ہیں مزید تیتر اور یہ جنگل زیادہ اندرتے نہیں ہیں اور جگہ جگہ اس طرح کے اب ہم تقریباً اس ریلی کے سنٹر میں پہنچکے ہیں یہ دیکھیں آپ کے اتنا خوبصورت یہ نظارہ ہے یہ کالتی تیتر ہے جو بلکل یہاں پہ کنارے پہ بیٹھا ہے یہاں کے جنگلوں میں آپ کو اس طرح بکریاں جنگلی درخت کھاتے بھی آپ کو یہاں نظر آئیں گے اور اگر آپ تھوڑا پہاڑوں کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ دیگر جنگلی حیات بھی جن میں ہڑیال ہیں اور اس قسم کی دیگر چیزیں ہیں خرگوش ہیں وہ بھی آپ کو یہاں کافی تعداد میں دیکھے جا سکتے ہیں جیسے جیسے اب یہاں پہاڑ کے اوپر آتے جاتے ہیں آپ کا ویو بہت وائیڈر ہوتا جاتا ہے آپ کو بہت دور تک جنگل پہاڑ وادیاں اور کہیں دور سکائی لائن پہ شاید کہیں اگر آپ بہت اچھی آئی سیڈ رکھتے ہیں تو آپ کو آبادی نظر آ سکتی ہے دھوک سیلا کی وادی میں نظر آنے والی یہ لیڈی فنگر کسی بھی طرح ہنزہ ویلی کے مشہور لیڈی فنگر سے کام نہیں ہے بلکہ اگر آپ اس کے پاس جائیں تو آپ کو اس کے حبصورتی اس سے بھی کہیں زیادہ نظر آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل ایک پہاڑ کے اوپر ایک کافی بڑا پتھر جو ایک لیڈی فنگر کی شکل میں ہے کی جو ہے وہ اندر انہیں خوبصورتی بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے کیمپنگ کو لوکیشنز ہیں گراسی لونز ہیں ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں فائنلی دھوک سیلا کی وہ جگہ وہ وادی جو اصل میں اپنی خوبصورتی میں ایک مثال رکھتی ہے اس وادی کی یہاں سے آپ کو جہاں جب ہم تھوڑے دیر تک آپ کو اس کی چاروں اطراف میں دکھائیں گے اس کی خوبصورتی بالکل انوکھی قسم کی ہے یہاں پہ آپ بہترین قسم کی جو خوبصورت پہاڑ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ جنگل دیکھ سکتے ہیں گھنے آپ یہاں پہ کیمپنگ کر سکتے ہیں ہائیکنگ کر سکتے ہیں ٹریفنگ کر سکتے ہیں آپ اس میں اگر آپ کوئی کسی پودوں میں آپ رکھتے ہیں تو آپ یہاں پہ بہت قسم کے انواء اقسام کے جنگلی پودے دیکھ سکتے ہیں یہ بنیادی طور پہ کافی انچا اور بلاند مقام ہے یہاں پہ گرمیوں میں بھی ٹھیک رات کو تھنڈ ہوتی ہے اور یہاں پہ کسی قسم کی ایسی پنکھے کی یا وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ یہاں جو چند گھر ہیں آٹھ دس گھر ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ گرمیوں میں بھی ہمیں بقاعدہ یہاں پہ رات کو کوئی کمبل یا لیاف لینا پڑتا ہے اور اسی بادی میں جب آپ آگے چلے جائیں تو یہاں پہ آپ دو دو تین دن دن اس میں اس ویلی میں آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں چکوال اس سلسلے میں اس معاملے میں اس سیاحت میں ایک بہت ہی منفرد ایک بہت یونیک سرزمین ہے ضرورت ہے تو صرف اس چیز پہ کہ اس کی یہ باتیں گورنمنٹ کے صدا پہ پہنچائی جائیں کہ چکوال ایک ایسی سیاحت کی دنیا ہے جہاں پر ہمارے دنیا بھر کے سیاحت ہمارے پاکستانی ہمارے سب لوگ ہر قسم کی سیاحت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی اس کے بعد چکوال کی کسی نئی لوکیشن پر بہت شکریہ